خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام سے خارج سمجھتے تھے اور ان کو واجب القطر ٹہراتے تھے تو حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر ہوتے ہی انہوں نے پہلا کام جو کیا وہ خوارج کا استحصال تھا لیکن حضرت امیر ماوی رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک خوارج کے لشکر پر لشکر کشنی کی جب تک وہ خود حضرت امیر ماوی رضی اللہ عنہ کے مقابلے بنات ہے جب خارجیوں کا لشکر کوفہ کے غریب پہنچا تو حضرت ماوی رضی اللہ عنہ نے شام کے فوج کا ایک دستہ ان کے مقابلے کے روانہ کیا لیکن فردہ نے اسے آسانی کے ساتھ شکست دے دی اس کے بعد حضرت ماوی رضی اللہ عنہ نے اہلِ کوفہ سے لڑنے کی درخواست کی اور اہلِ کوفہ نے تلوار سونت لی اور خوارج کے مقابلے میں نکل آئے اور اس وقت تک میدان نہ چوڑا جب تک خوارج کو بگانا دیا ہو یہ خوارج کی پہلی شکست تھی مگر انہوں نے حمد نہ آری اور زیادہ طاقت کے ساتھ حضرت ماوی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے تیاری کرنے لگے تاکہ حضرت ماوی رضی اللہ عنہ کو شکست دے سکے خوارج کا دوسرا بڑا سردار حسرت الاسدی تا اور خوارج نے انہیں سردار مانا تھا اس کے قابلیت کے وجہ سے حضرت ماوی رضی اللہ عنہ نے اہلِ کوفہ کو دوبارہ لڑنے کے لیے بیجا اس کے مقابلے میں پھر ایک بار حق اور باطل کے مارکے میں حق کی جیت ہوئی اور حضرت ماوی رضی اللہ عنہ کے پاس اہلِ کوفہ والے ان کا سر لے کر لوٹے پھر خوارج کا تیسرا گروہ میدان موترا جس کا سردار حیان بن زبیان سلمی تا اور وہ کوفہ کو لے کر اہلِ کوفہ کو جمع کر کے حضرت ماوی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بارے میں اور ان کی حکومت کے بارے میں افواہ پلاتے رہے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حکومت میں اور خلافت میں ان لوگوں نے کیا تھا لیکن حضرت ماوی نے ایک بار پرے نے شکست دی اور خوارجی چنچن کر قتل کر دی گئے اس طرح یہ فتنہ دب گیا اور حضرت ماوی رضی اللہ عنہ بیرونی دفاع ملکی انتظام اور فتوحات پر زیادہ توجہ دینے لگے فتوحات کے لحاظ سے حضرت ماوی رضی اللہ عنہ کا دور نہایت شاندار رہا این درمیان میں بیٹھ کر انہوں نے ایک طرف بھیرے اقیانوس اور دوسری طرف سندھ اور افغانستان تک جنڈے گاڑے اور اپنے مملکت کو وسیع سے وسیع تر کرتا گیا جو بھی پتر یا جو بھی چٹان ان کے راستے مایا انہوں نے ایک کنکر سمجھ کر ان کو باہر پینکا عمر کے آخری ایام میں حضرت ماوی رضی اللہ عنہ نے جو آخری کام کیا وہ تھی یزید کی ولی اہدی اب یہاں پر تاریخ دان کی کلم جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہوتی ہے کہ اس فیصلے میں حضرت ماوی رضی اللہ عنہ حق پرتے یا نہ حق پر لیکن واقعات خواہ کچھ بھی ہو حضرت ماوی رضی اللہ عنہ نے یزید کی ولی اہدی کا باقاعدہ اعلان کیا اس کے بعد کچھ صحابہ کرام کے راوہ باقی سارے صحابہ کرام نے ان کی ویعت کر لی اور منظوری کے اظہار کے طور پر اپنے وفود دمشق کے طرف روانہ کیے اس مسئلے کے حل ہو جانے کے بعد حضرت ماوی رضی اللہ عنہ کا اب کوئی کام باقی نہ رہا ملکی دفاع، ملکی انتظام، ملکی سیاست، ملکی معیشت، ملک میں امن و امان اور ملک میں موجود سارے ان کے مخالفوں پر وہ قابو پا چکے تھے الغرس سارے کام وہ نہایت ہی خوش اسلوبی اور عمدگی کے ساتھ انجام دے چکے تھے اس کے بعد انہوں نے یزید سے کچھ وسیعتی کی اور چی سو اسی سو میں اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے مرتے وقت حضرت ماوی رضی اللہ عنہ نے ایک کرتہ نکالا اور کہا کہ یہ کرتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے اور اب یہی میرا کفن ہوگا میں نے اسے اسی وقت کے لیے سنبھالا ہے مرتے وقت انہوں نے کچھ ناخن نکالے اور کچھ بال نکالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مناسبت کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے ناخن ہے اور ان کے بال ہے تو یہ میرے آنکھوں پر رکھ دینا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی طرز حکومت اور ان کی سیاست کی اسلوب کا اندازہ اس بات سے بھی لگائے جا سکتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس وقت تک اپنی تلوار نہیں اٹھاتا جب تک میرا درہ کام دیتا رہتا ہے اور میں اپنا درہ اس وقت تک نہیں گماتا جب تک میری زبان کام دیتی رہتے ہیں یعنی جب تک ملائمت کے ساتھ اور چشم پوشی کے ساتھ کام بنتا رہتا ہے تب تک ٹھیک ہے لیکن جب سختی بھی بیکار ہو جاتی ہے تو اس وقت میں تلوار جلانے سے گریز نہیں کرتا وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں تب تک لوگوں کی اور ان کے زبانوں کے درمیان نہیں آتا جب تک وہ لوگ میری حکومت اور میرے بیچ نہ آجائے عمر ابو النصر اپنی کتاب معاوی بن ابو صفیان کی چود بھی بات میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی شخصیت گو نہ گو بلند صفات کی حامل دی آپ ایک عالی ترین سیاستدان حد سے زیادہ مدبر نہایت بردبار اور بے نظیر عقل و دانش کے مالک تھے ملکی سیاست میں حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے بعض باتیں نئی ایجاد کی بعض باتوں کی اصلاح کی اور بعض امور کو علا حال رہنے دیا آپ ہی وہ عالی درجے کے انسان ہے جس نے بہیر روم میں قیسر کی طاقت کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیا یعنی مسلمانوں میں حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کو پہلے یہ تدبیر سوچی کہ جب تک جنگی بیڑا تیار نہیں ہوگا اور جنگی جہازیں تیار نہیں ہوگی تب تک بہیر روم میں قیسر کی طاقت کو للکارنہ بےوقوفی ہے تو اس تجویز کو عملی جامعہ پہلانے کے لیے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے اکہ اور ترابلس میں دو جہاز سازی کے عظیم الشان کرخانے قائم کیے ان کرخانوں میں کام اتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ کیا گیا کہ جلد ہی سترہ سو جنگی جہاز بہیر روم میں داخل کیے گئے اور ساری دنیا کی طاقتیں اس بیڑے کو دیکھ کر حیران رہ گئی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے سمندری طاقت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی انتظام کو بھی کافی توجہ دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج کا جو نظام بنایا تھا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے اس کو اور بھی وسط دی اور اس کو اور بھی مضبوط کیا ملک کے تمام اہم مراکس پر فوجی چاونیا قائم کی جہاں پر فوج کا مستقل قیام رہتا تھا جو اب بھی ہے اس سے ایک تو یہ بات ہوئی کہ امن کا قیام ہو گیا کیونکہ جہاں پر فوج موجود رہتی ہے مسلح افواج موجود رہتی ہے وہاں پر عوام بھی سرکشی اور بہاوت میں نہیں رہتی اور دوسری بات یہ کہ باہر کی دشمنوں کو اس سے بہت بڑا سبق ملا اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اب ان کے انٹرنل سسٹم بڑا مضبوط ہو چکا ہے ان فوجی قلو اور چاونیوں میں سب سے مشہور افریقہ کی قیروان چاونی تھی جو بات کے زمانے میں ایک مشہور شہر بن گیا دوسری چاونی مرش تھی جو شام میں بنائی گئی تیسرا قلعہ جبلہ میں بنائی گیا جو ساحل شام پر واقعہ تھا جزیرہ روڈوس میں بھی ایک نہایت عظیم الشان فوجی قلعہ تعمیر کروایا مرقیہ اور بلینارس کے مقام پر بھی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے فوجی چاونی تعمیر کرائی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے جگہ جگہ نو آبادیہ قائم کی خصوصاً سرحدی مقامات پر نو آبادیہ قائم کرنے کا مقصد حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ ایک تو دشمنوں کی چالوں کا بروقت علم ہو جائے کرے گا اور دوسرے ہم دشمنوں کی چالوں سے محفوظ بھی رہ سکیں گے جو علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئی تھی ان میں سے ایک علاقہ بھی حضرت معاوی کی دور میں ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا بلکہ انہوں نے اپنے علاقے بھی بہت سارے فتح کر لیے اور اپنی سلطنت کو وسط دی اور اپنی سلطنت کو صوبوں میں بانڈ دیا افغانستان سے لے کر افریقہ کے آخری کونے تک حضرت عمیر معاوی رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم تھی اور بلا شرکت غیرے وہ ان پر قابض تھے ہر علاقے پر انہوں نے انتہائی مدبر اور عالی اور روبدار اشخاص کو گورنر مقرر کیا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں امن کا یہ صورتحال تھا کہ اگر کسی بندے سے کوئی چیز گر جاتی تھی تو تب تک وہ وہاں پر پڑی رہتی جب تک کہ ان کا اپنا مالک خود وہاں جاتا اور وہ اسی چیز کو اٹھا کر لے جاتا لوگ کوڑا لگا کر نہیں سو جاتے تھے بلکہ ایسے ہی سو جاتے تھے گروں کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے کلے ہوتے تھے لوگ نہایت امن سے اور سکون سے سوتے تھے اسلامی فوجوں کی جو تنظیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مرتب کی تھی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے انہیں خوبہ خورکا اور اس میں وسط بھی کیا اس میں موڈیفیکیشن بھی کی وقت کے ساتھ ساتھ اور فوج میں تنخواہ وقت پر تنقسیم کرنے کے لیے انتہائی زور دیا اور فوج کی تنخواہوں میں تاخیر یا توویق حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی سخت نرازگی کا معجب ہوتی سلطنت کے انتظام درست طور پر چلانے کے لیے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے ایک اور خدم اٹھائے اور وہ یہ تھا کہ فرامین جو جاری ہوتے تھے شاہی خندانوں کی طرف سے یا گورنروں کی طرف سے یا خود حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر تھا کہ اس میں لوگ تصرف نہ کرے تو حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ اندہ جتنے بھی فرامین جاری کیے جائے ان پر سرکاری مورو لگنا چاہیے تاکہ کوئی شخص بھی کسی قسم کی تخریف کی جررت نہ کرے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کے لیے ایک پورا محکمہ بنایا جس کا نام دیوان حاتم رکا گیا تمام سلطنت کے خالصے بحبر رہنا ایک خوشمند فرمان رواہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس وجہ سے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے جگہ جگہ ملک میں جگہ جگہ گورنروں کے لیے بھی ایک پرچی نویس مقرر کیے تاکہ وہ اس پرچی کو لکھ کر اور ریایہ میں بھی انہوں نے پرچی نویس مقرر کیے تاکہ وہ پرچی پر لکھے کہ آج کوئی نیا واقعہ تو پیش نہیں آیا اور یہ خطوط حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے پاس داریک جاتے تھے زراد کی ترقی اور کیتوں کی آب پاشی کے لیے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ کیا اپنے ملک میں نئی نہرے کدوائی جہاں پر جو نہرے صاف نہیں تھی ان کو صاف کر آیا بارش کی وجہ سے جو چوٹے چوٹے تالاب بنے ہوئے تھے ان کو منظم کیا ان کو وسط دی اور کسانوں کے استعمال کرنے کے لیے بہترین بنایا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جاتے اور اجلاس لگاتے یہ اجلاس بالکل عام ہوتا تھا ہر کسی کو آنے کی دعوت تھی کسی پر بھی روک ٹوک نہیں تھا ہر کسی کے لیے انصاف کا دروازہ کھلا تھا ہر کوئی امیر معاویہ کے پاس پہنچ کر اپنی عرضی پیش کر سکتا تھا یا زبانی بیان کر سکتا تھا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے جرم جس سے بھی سرزید ہو خواہو یہودی ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا عربی ہو یا عجمی ہو جس سے بھی سرزید ہو ان کو یک ساتھ طور پر سزا دی کسی کے ساتھ بھی نائنصافی نہیں کی ان کے حد میں ہر مذہب کے لوگوں کو مذہبی ازادی حاصل تھی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سے مساجد بھی تعمیر ہوئی ان ملکوں میں جہاں حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر اسلام کی بنیادیں قائم ہو گئی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ہی وہ پہلے فرمان رواہ ہیں جنہوں نے حرم کعبہ پر انتہائی پرتکلف اور قیمتی غلاف چڑھایا اور حرم کی خدمت کے لیے انہوں نے بہت سے خادم مقرر کیے بعد ازا یہ سلسلہ بات کے بادشاہوں کے لیے بھی ایک دستور العمل بن گیا جو آج تک چلا رہا ہے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ہی وہ سلطان ہے جن کے اہد میں مختلف زبانوں کی تراجم شروع ہوئے یہ سادہ انسان اس عظیم الشان سلطنت کا بانی تھا جس نے مشرق سے مغرب تک بڑی شان سے نصف صدی تک حکومت کی